بدایوں ڈبل مڈل کیس پہ دو دنوں سے فرار چل رہے ہیں آروپی جاوید کو پولیس نے بریلی سے آریس چکر لیا ہے وہ بریلی سے پلی بیٹ کے راستے نیپال بھاگنے کے فراغ میں تھا اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے میں سرنڈر کرنے بریلی آیا ہوں میرا حتہ کان سے کوئی لینا دینا نہیں جو کیا ہے وہ میرے بھائی نے کیا ہے پولیس 925,000 روپے کا انام گوشت کیا تھا جاوید اور اس کے بھائی ساجد نے 19 مارچ کی شام بدائیوں کی بابا کالونی میں دوستہ کے بھائیوں کی جانور کاتنے والی چاکو سے گلہ کات کر ہتیا کر دی تھی بچوں کی عمرت 13 اور 6 سال کی تھی واردات سے گستائی بریلی نے جم کر ہنگامہ کیا آروپیوں کی بائیک اور دکان میں توڑ پھوڑ کی تھی واردات کے 3 گھنٹے بعد پولیس نے آروپی ساجد کو انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا اس مارچ کو مارے گئے دونوں بچوں کا پوست مارٹم ہوا تھا رپورٹ کے مطابق 13 سال کے بچے کی شریر پر 9 گھاؤں ملے جبکہ 6 سال کے بچے کی شریر پر 11 گھاؤں ملے دونوں کے گلے ہاتھ گردن سینوں اور پیٹ پر چاکو سے وار کیے گئے بابا کالونی میں رہنے والے ونوت کمار پیشے سے ٹھیکے دار ہیں وہ اپنی پتنی سنگیتوں اور بچوں کے ساتھ رہتے ہیں سنگیتہ گھر میں اپنا بیو جی پارلر چلاتی ہے ونوت باردات کے وقت کسی کام سے باہت گئے تھے ان کے تین بچے دے ونوت کمار نے 20 مارٹ کو ایف آئی آر میں بتایا تھا کہ منگلوار شرام کو گھر کے سامنے سلون کی دکان کرنے والا ساجد جاوید کے ساتھ بائک سے آیا اس وقت گھر پر میری پتنی سنگیتوں اور ماں منی دیوی اور تین بچے جن کے نام آیوش پیوش اور آہان موجود تھے ساجد نے میری پتنی سے کہا کہ ان کی پتنی کی ڈیلیوری ہونی ہے ڈاکٹر نے 11 بجے رات کا سمیہ دیا اس سمیہ تک جاوید گھر کے باہر کھڑا تھا ساجد نے میری پتنی سے پانچہزار روپے مانگے جواب میں پتنی نے کہا کہ ابھی لا کر دیتی ہوں تب ہی ساجد نے بیچے پیوش سے پڑیا لانے کو کہا پیوش پڑیا لینے چلا گیا پھر ساجد نے میری پتنی سے کہا پتہ نہیں کہ آج میرا من گھبرا رہے تھوڑی دیر چھت پر گھوم لیتا ہوں تب ہی پیوش بھی آ گیا اس نے آیوش سے پانی لانے کو کہا پھر اس نے بھائی جاوید کو بھی اندر بلالیا جاوید ساجد آیوش شہان اور پیوش کو ساتھ لے کر چھت پر چلے گیا میری پتنی سنگیتہ پیسے لینے اندر گھر میں چلی گیا سنگیتہ اندر سے پیسے لے کر باہر آئی تو ساجد جاوید جینے سے اتر رہے تھے ساجد جاوید کے ساتھ میں خون سے سنی ہوئی چھوڑی تھی انہوں نے میر پتنی کو دیکھتے ہی کہا کہ آج میں نے اپنا کام پورا کیا یہ دیکھ کر سنگیتہ گھبرا گئی پھر چلانے لگی سن کر آف پاس کے لوگ آگے لوگوں کے ساجد کو پکڑ لیا جاوید بھا گیا بعد میں آروپی ساجد کو کسی در چھڑا کر فرار ہو گیا تھا